ہلو دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل مطین میں تھرڈا میں آج ہم دیکھیں گے پروفٹ لاؤس اس سے پہلے ہم نے دو چپٹر کر لیے ہیں ایک پرسنٹیج اور ایک ریش میاں انپاس سامان پاس تو دیکھنا ہے کہ آج ہم جو پروفٹ اور لاؤس کا جو چپٹر کرنے والے ہیں دیکھنا کہاں پر پروفٹ ہوتا ہے کہاں پر لاؤس ہوتا ہے جدی ہم کسی بستو کو دیکھنا جو کاشٹ پرائس ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے اس میں سیلنگ پرائس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو کاشٹ پرائس ہوگا اور ایک سیلنگ پرائس سیلنگ پرائس میں آپ دیکھنا ہوگا جدی کسی بستو کو کسی قیمت پر خریدتے ہو اور خریدنے کے بعد اگر مان لو اس کو سو روپے میں خریدا اور ایک سو دس میں بیچا تو اب یہاں پر ہمیں کیا ہوگا پرافٹ ہوگا اور یدی ہم نے سو روپے میں خریدا اور نبہ میں بیج دیا تو یہاں پر ہمیں دس روپے کا لاؤس ہوگا یعنی کیا ہم نے سیکھا کہ ہمیسہ جو کاشٹ ہوتی ہے وہ سیلنگ پرائس سے کیسی ہوگی کم ہوگی تب ہی ہم کو پرافٹ ہوگا انتہ لاؤس ہوگا یہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ چیز ہمیں مان کے چلنا پڑے گی کہ جو کاشٹ ہم لگاتے ہیں وہ مان کنی آتی ہے سو پرسنٹ ہم نے لگائی کتنی لگائی سو پرسنٹ کوئی بھی چیز خریدیں خریدنے کے بعد جب اس میں آپ نے لاغت لگائی ہے تو وہ سو پرسنٹ ہے پھر اس کے بعد آپ جب بیچیں گے تو اگر زیادہ میں بہاں سے بکتی ہے تو آپ کو پرافٹ ہوگا اور یدی وہ کم میں بکے گی تو وہاں سے آپ کو نقصان ہوگا یعنی لاؤس ہوگا یہاں دیکھنا ہے کہ ایک اور چیز جس میں جڑ جاتی ہے کہ آپ کا آتا ہے مارک پرائیس یعنی یہ جو آئے گا اس میں دیکھنا بیچنے پر کچھ ڈسکانٹ ملتی ہے یعنی مارک پرائیس ہوتا ہے مارک پرائیس پر جب بیچی جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو کیا ملتی ہے ڈسکانٹ ملتی ہے کیا ملتی ہے ڈسکانٹ لیکن پروفٹ لاؤس میں بھی ڈسکانٹ جو ہے وہ اسی میں آتا ہے اور ہم اس کو جب پڑھیں گے تو پہلے بہت ایجی طریقے سے پڑھیں گے اور ایجی مطلب سب سے پہلے ہم ایجی کوئشن کریں گے اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اور اس کے لاشٹ سکر تک ہم جو بھی اس کے جتنے بھی ٹپ کوئشن بنیں گے سارے کوئشنوں کو ہم کریں گے پہلے ویڈیو میں تو ہمارے بیسک کوئشن ہوں گے اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ جو پروفٹ لاؤس جو چپٹر ہے اس سے کوئی بھی سرکاری جتنے بھی اگزام ہوتے ہیں کسی سے اچھوتا نہیں ہے یعنی ہر ایک میں خوب پوچھا جاتا ہے پروفٹ لاؤس سے اور یعنی یہ دیکھنا ہے کہ پروفٹ لاؤس جو چپٹر ہے اس کا نام تو پروفٹ لاؤس ہے ہی اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے اور ہر اگزام میں آپ کے ساتھ فائدہ ہی ملے گا کیونکہ اس سے اگزام میں خوب کوشن پوچھے جاتے ہیں اگر مان لیا ویسے بھی آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو آپ کو دینک جیون میں بھی اس سے بہت سارے فائدے ملیں گے کہ کیسے ہم اس کا کتنے پرسنٹ فائدہ ہوا اور کتنے پرسنٹ ہمیں نقصان ہوا اس کو بیسے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں دینک جیون سے جوڑ کر کے کہ ہم نے دیکھا لیتے ہیں یا کبھی کم میں بھیجتے ہیں تو دیکھیں کہ ہمیں کتنے پرسنٹ نقصان ہوا کتنے پرسنٹ فائدہ ہوا یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنے کو ملیں گی یعنی اس کے پڑھنے سے آپ کو اگزام کی جتنے بھی سرکاری اگزامس ہیں اس میں فائدہ تو ملے گا ہی لیکن دینک زیبن میں بھی آپ کو بہت سارا فائدہ ہونے بالا ہے دیکھنا ہے جرہ میں پہلا کوشن کی طرف چلتا ہوں ہمارا پہلا کوشن ہے بستو کا کرے مول آٹھ ہزار روپے ہے اسے کتنے روپے میں بیچا جائے تاکہ پچیس پرسنٹ کا لاب ہو دیکھنا ہے اس کو میں دو تین طریقے اس کے بتانے والا ہوں کہ کہہ رہے ہیں آٹھ ہزار روپے کی کوشٹ کتنی ہے اس کی آٹھ ہزار روپے ہے اور انہوں نے کہا ہے پچیس پرسنٹ کا جب لاب لے گا تو بتائیں گے کہ کتنے روپے میں بیچا جائے گا یعنی پچیس پرسنٹ کا مطلب ہے یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کوشٹ ہمیں سے ہنڈیڈ پرسنٹ مانیں گے کتنی مانیں گے ہنڈیڈ پرسنٹ اگر اس میں پروفٹ ہوگا تو ہنڈیڈ میں آپ پلس کر دوگے اور انہ تھا یعنی نقصان ہوگا تو آپ ہنڈیڈ میں مائنس کریں گے دیکھنا میں اس کو دو طریقے بتاؤں گا کہ دھیان دیں کہ اگر پچیس پرسنٹ کا لاب ہے یعنی سو پرسنٹ اس کی کوشٹ کتنی تھی سو پرسنٹ اس کی کوشٹ تھی کوشٹ میں ہم نے پچیس پرسنٹ بڑھایا تو یہ کتنا ہو جائے گا ایک سو پچیس پرسنٹ ہوگا کتنا ہوگا ایک سو پچیس پرسنٹ ہوگا تو یہاں سے جارہ دیکھنا ہوگا ایک سو پچیس پرسنٹ کی بیلو میں نے نیچے لگا دی سو لگا دیا ایک سو پچیس بھٹے سو اس کو آپ کاڑ دوگے دو جیورو سو دو جیورو اب اس کی جب ملٹیپلائی کروگے تو پچیس دیکھنا آٹھ سو جائے پچھس اٹھے دو سو اس کا مطلب ہے یہ دس ہزار نکل کر آئے گا کتنا آئے گا دس ہزار پچھس پانچ اٹھے وہ آٹھ پنچ چالیس دیکھنا ایک ڈیرو لگا دیا میں نے پانچ آٹھ پنچ چالیس کا جیرو آٹھ دونی سولہ سولہ چار بیس بیس کا جیرو آٹھ ٹھکن نم آٹھ اور دو دس یعنی دس ہزار روپے آپ کی کوشٹ آئی ایک ہوتا ہے اس کا ریشیو میتھڑ کون سا ہوتا ہے ریشیو میتھڑ وہ بھی آپ دیکھنا ریشیو میتھڑ میں آپ کیا کریں گے میں نے آپ کو جو آپ نے پڑھا تھا پرسنٹ ایج چپٹر اس میں میں نے سبھی چیز کے جو پرسنٹ بیلو تھی ان میں فریکسن ممان کیا ہوتے ہیں اور اگر فریکسن میں دی ہیں تو پرسنٹ ممان کیا ہوتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو جرد دھیان دیں آپ اگر پچیس پرسنٹ اس نے کہا ہے پچیس پرسنٹ کا فریکسن ممان کتنا جانتے ہیں ایک بٹے چار جانتے ہیں کتنا جانتے ہیں ایک بٹے چار جانتے ہیں اب یہاں سے تمہیں کیسے نکالنا ہوگا کی ایک بٹے چار جرہ دیان میں کی یہ جو آئی گا ہمارا جو بٹے میں ہوگا یہ ہماری کاؤشٹ ہوگی کیا ہوگی کاؤشٹ ہوگی اب کاؤشٹ سے اب یہاں سے جرہ دیکھنا ہے کی کاؤشٹ آپ کی کتنی ہو رہی چار کاؤسٹ جب چار ہوگی تو آپ ایک جب کاؤسٹ چار لگائی تو پروفٹ آپ کو کتنا ہو رہا ہے ایک روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیلنگ ہوگی وہ اوپر آئے گی آپ کی سیلنگ پرائز کتنا ہو جائے گا یعنی چار روپے کی آپ نے کاؤسٹ لگائی اور سیلنگ پرائز ایک روپے کا فائدہ لے رہے ہیں ایک چار روپے پر تو کتنا آئے گا آپ کا پانچ پانچ روپے میں بیچا اس کا مطلب کاشٹ پانچ اور سیلنگ پرائس آپ کا پانچ ہو جائے گا یہاں سے دیکھنا ریسیو میں صرف بتا رہا ہوں میں آپ کے لیے کہ کاشٹ انٹو سیلنگ پرائس کاشٹ انٹو سیلنگ پرائس کاشٹ آپ نے چار روپے لگائی اور بیج دیا کتنے میں پانچ میں بیچا اب دیکھنا ہے کہ یہاں سے دیکھیں کہ کرے مول کتنا ہے کاشٹ اس کی آٹھ ہزار روپے ہے کاشٹ کتنی ہے آٹھ ہزار تو آٹھ ہزار کو آپ کیا کریں گے دیکھنا اس کا کتنے ملٹیپلائی ہے یہاں سے دیکھنا اگر میں آٹھ کو چار سے ڈیوائٹ کرتا ہوں تو کتنے بار چلا جائے گا دو ہزار بار کتنے بار دو ہزار اور اس کو جرا دہان دینا کہ یہ دو یعنی چار یونٹ کی یہ بیلو ہے آٹھ ہزار ہے تو ایک یونٹ کی بیلو کتنی آئے گی یہاں سے دو ہزار آئے گی دو ہزار کی پانچ یونٹ سے ملٹیپلائی کرو گے تو یہ کتنا بن جائے گا دس ہزار آپ کا انصر ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا نہیں تو ایک بار دیکھنا کہ یہ میتھر ہر ایک میں کارگر ہے لیکن یہ جو طریقہ ہے کہیں کہیں فیلڈ ہوتا ہے ہمارا تو یہاں سے یہ دیہان رکھنا ہوگا کہ کسی بستو کا کریمول آٹھ ہزار روپے ہے اسے کتنے روپے میں بینچے جائے تاکہ پچیس پرسنٹ کا پروفٹ ہو تو میں نے یہاں کیا کیا کوشٹ پہلے میتھرڈ میں آٹھ ہیار روپے لکھے اور ہم جو کوشٹ لگاتے ہیں وہ کسی ہوتی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ہوتی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ میں پچیس پرسنٹ کہہ رہا ہے لاب لینا چاہ رہا ہے اگر یہ پچیس پرسنٹ کا نقصان کر دیتا تو میں ستر لکھتا ہے سوری پچھ سیونٹی فائیب لکھتا سیونٹی فائیب بٹے ہنڈیٹ لکھ دیتا تو یہاں انہوں نے پچیس پرسنٹ کا جب لاب لیا ہے تو ایک سو پچیس بٹے سو اور جیرو سے دو جیرو کاٹ دیئے ایک سو پچیس کی اسی سے ملٹیپلائی کری تو کتنا آ جائے گا دس ہیار روپے آئے گا میں نے ریشیو میتھرڈ میں کیا کیا ریشیو میتھرڈ میں آپ جانتے ہیں کہ جو بیس پرسنٹ سوری پچیس پرسنٹ کا جو فریکشن میں مان ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے ایک بٹے چار ہوتا ہے یعنی فائدہ لے رہے کتنے کا پچیس پرسنٹ کا یعنی کاشٹ اس نے لگائی چار روپے کی فائدہ لیا جو پروفٹ ہے وہ کتنا ہے ایک روپے کا تو سیلنگ پرائس کتنا نکل کے آئے گا پانچ روپے نکل کر آئے گا سیلنگ پرائس کتنا نکل کے آئے گا پانچ روپے آئے گا اب یہاں سے میں نے کیا کرا کہ جو چار کاشٹ پرائس چار سیلنگ پرائس پانچ تو یہاں پر کوشت تھی ہماری آٹھ ہزار روپے آٹھ ہزار کو میں نے کیا کر دیا چار سے ڈیوائیڈ کر دیا تو کتنے یونٹ آئے گا دو ہزار یعنی دو ہزار چار یونٹ کی بیلیو آٹھ ہزار ہے تو ایک یونٹ کی بیلیو دو ہزار تو پانچ یونٹ کی بیلیو دو سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو دس ہزار ہمارا انصر ہوگا اگلے کوششن کیور بڑھتے ہیں دیکھنے ہمارا اگلے کوششن ہے کہہ رہے کسی بستو کا کرے مول بارہ ہزار اس پر ایک تیز سہی تیتیس پرسنٹ کا لاب لیا جائے تو بکرے مول آپ کا کیا ہوگا یہاں سے یہ تمہیں بتانا ہے کہ ایک چیز بتائیں کہ تیتیس پرسنٹ کا لاب ہے تیز سہی تیتیس پرسنٹ تین تین پرسنٹ کا جو لاب ہے اس کو آپ کیسے لکھو گے یدی آپ میں نے جیسے پہلے کوششن میں ہمیں بتایا تھا کہ پچیس پرسنٹ کا لاب تھا تو وہاں ہم نے آسانی سے لکھ دیا تھا ایک سو پچیس بٹے ہنڈریڈ اور اگر یدی میں یہاں پر لکھ رہا ہوں تیس دسم لاب تین تین جو پرسنٹ ہے تو ایک سو تیس دسم لاب تین تین پرسنٹ لکھنے کے بعد نیچے آپ ہنڈریڈ لکھیں گے تو کیلکولیسن تھوڑی ٹف ہو جائے گی تو ہمیں یہاں پر کارگر جو ہوگا وہ ریشو میتھرڈ زیادہ اچھا رہے گا میں ریشو میتھرڈ سے کرتا ہوں لیکھنا ریشو میتھرڈ میں آپ کیا کریں گے کہ ریشو میتھرڈ میں تیس دسم لاب تین تین پرسنٹ کو آپ توڑ کر لکھ سکتے ہو بیس پرسنٹ پلس تین دسم لاب تین تین پرسنٹ یعنی بیس پرسنٹ پلس تین دسم لاب تین تین پرسنٹ اور یدی میں اس کو ایسے لکھتا بیس پرسینٹ کا مطلب کیا ہے ایک بٹے پانچ بیس پرسینٹ کا آپ نے جانا تھا کتنا تھا ایک بٹے پانچ تھا اور یدی تیتیس دسم لب تین تین پرسینٹ ہے تو یہ کتنے کے برابر ہوتا ہے ایک بٹے تین کے اب یہاں سے دیکھنا جب یہ تیتیس دسم لب تین تین پرسینٹ کے برابر ہے تو اگر میں دسم لب ایک اس تھانے در خسگا دوں تو یہاں پر کیا ہو جائے گا نیچے کیا لگا دوگے جیرو یعنی دسم لب اگر میں تین دسم لب تین تین پرسنٹ کرتا ہوں تو یہ بن جائے گی ایک بٹے تیس بیلو اس کی کتنی بنے گی ایک بٹے تیس اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں اس کو یہ کتنا بنے گا پلس ایک بٹے تیس پرسنٹ یہاں سے یہ دہن دینا کہ آپ کو یہ ڈائریکٹ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ بیلو کتنے کی برابر ہوتی ہے تو اگر یہاں پر لسیم جو آئے گا وہ ہمارا کتنا آئے گا تیس آئے گا چھے پلس اور ایک جوڑ دوگے یعنی سات بٹے تیس اب یہ تمہیں کیا ملا یہاں سے کہ آپ کو یاد رکھنا ہے تیس دسم لب تین تین پرسنٹ کیا جو فریکشن میں مان ہوتا ہے سات بٹے تین ہوتا ہے تو یہاں سے دیکھنا یہ تو ہے آپ کے پاس کاشٹ اور یہ ہے آپ کے پاس پروفٹ یعنی تیس روپے کی کاشٹ لگائی سات روپے کا پروفٹ لے رہا ہے یہاں سے جب سات روپے کا پروفٹ لے رہا ہے تو سیلنگ پرائیس آپ کیا نکالیں گے سیلنگ پرائیس کاشٹ میں پروفٹ جوڑ دوگے کتنا ہو جائے گا سیتیس وٹے تیس کتنا ہو جائے گا سیتیس وٹے تیس تو اب جب یہاں سے دیکھنا میں اس کو کرتا ہوں کاشٹ پرائیس سیلنگ پرائیس سیلنگ پرائیس اب یہاں سے دیکھنا تیس روپے کا مال سنتیس میں بیچے جا رہا ہے تیس روپے کا مال سنتیس میں بیچ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سنتیس سنتیس میں بیچ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ بتائیں بکرے مول کیا ہوگا اس کا جب بکرے مول نکالیں گے تو یہاں سے دیکھنا بارہ ہزار روپے کیا ہے اس کا کاشٹ بارہ ہزار کیا ہے اس کی کاشٹ ہے تو بارہ ہزار کو یہاں میں نے لکھا بارہ ہزار اور یعنی کاشٹ پرائز کتنے کے برابر ہے تیس کے تو تیس سے اس کو ڈیوائیڈ کرو گے ایک یونٹی کی ویلو کتنے بار چلی جائے گی چار بار یعنی کتنا ہو جائے گا چار سو کتنا ہو جائے گا فور ہنڈیڈ ہوگا دیکھنا جیرو سے ایک جیرو کار دو گے اور تین چوک بارہ چار سو آیا اب اس کو یعنی کاؤشٹ جب ایک یونٹی کی ویلو چار سو ہے تو یہ سہتیس یونٹی کی ویلو کتنی ہو جائے گی اس سے آپ اس کی ملٹیپلائی کرو گے جیرو جیرو سات چوک اٹھائیس اور چار تین یا بارہ بارہ اور دو چودہ یعنی چودہ ہزار آٹھ سو روپیز کا آنسر آئے گا آپ کا یعنی میں نے اس کو کیسے کیا کی ریشیو میتھرڈ لگایا کسی بستو کا کرے مول کبنا تھا بارہ ہزار روپے اس پر تیس دسم لاب تین تین پرسنٹ کا کیا لے رہا ہے پروفٹ لے رہا ہے تو بتائیں بکرے مول کیا ہوگا تو میں نے کیا کرا جو تیس دسم لاب تین تین پرسنٹ تھا میں نے اس کو فریکسن میں توڑ دیا ہے یعنی پرسنٹ بیس پرسنٹ پلس تین دسم لاب تین تین پرسنٹ ہم فریکسن میں بیس پرسنٹ کا اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ میں نے پرسنٹیج میں بتایا تھا اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور پلس تین دسم لاب تین تین پرسنٹ کی جو بیلو ہے وہ ایک بڑے تیس ہے میں نے اس کو حل کیا تو آپ کو سات بٹے تیس آیا یعنی تیس روپے پر سات روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے یعنی تیس کا مال سینٹس میں بیچ رہا ہے تیس کا مال سینٹس میں بیچ رہا ہے کاشٹ پرائیس تیس سیلنگ پرائیس سینٹس یعنی ہمیں کاشٹ دیا تھا مول کتنا تھا اگر وہ ہم کو دے دیتا سیلنگ پرائیس بکرے مول کتنا دیتا اتنا دیتا تو میں اس کی کاشٹ نکال دیتا انہیں ہمیں کیا دیا ہے کاشٹ دیا ہے کاشٹ بارہ ہزار دیا ہے اور کوشٹ تیس کی جو بیلو ہے وہ فور ہنڈیڈ ہے تو فور ہنڈیڈ کو آپ ہی خوا کریں گے یہاں سے تو آپ کا انصر کتنا ہو جائے گا یعنی ایک یونٹ کی بیلو چار سو ہے تو سنتیس یونٹ کی بیلو کتنی ہو جائے گی چودہ ہزار آٹھ سو یہ آپ کا انصر آگیا نیسٹ کوشن کیور ہم چلتے ہیں جرہا کریں کہ کسی بستو کو چھاسٹھ ہزار تین سو روپے میں بیچا گیا اور کہہ رہے ہیں اس پر ستائیس دسام لاب پانچ پرسینٹ کا لاب لیا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں اس کا کرے مول کیا ہوگا اس کا کرے مول آپ کو بتانا ہوگا کہ کتنا ہوگا تو یہاں سے میں اس کوشن کو جرہ کرتا ہوں آپ جرہ دیکھنا کہ اتنے روپے میں بیچا گیا ہے اس کی ہمیں کیا دیئے سیلنگ پرائز دیا ہے چھاسٹھ ہزار چھاسٹھ ہزار سوری تین سو روپے کہہ رہے ہیں کسی بستو کو چھاسٹھ ہزار تین سو روپے میں بیچے گیا اور اس پر اس نے ستائیس دسام لاب پانچ پرسینٹ کا لاب لیا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں اس کا کرے مول کیا ہوگا تو میں اس کو جرہ کرتا ہوں دیکھنا ستائیس پرسینٹ ستائیس دسام لاب پانچ پرسینٹ کو آپ توڑ سکتے ہو پچیس پرسینٹ پلس دو دسام لاب پانچ پرسینٹ دو دسام لاب پانچ پرسینٹ اب یہاں سے ہم کیا کریں گے جرہا پچیس پرسنٹ آپ جانتے ہیں کتنے ایک برابر ہوتا ہے فریکشن میں مان ایک بٹے چار کے کتنے ایک برابر ایک بٹے چار کے اور کہہ رہا ہے 2.5 دسم لاب یعنی یہ بیلو کتنے ایک برابر ہوگی ہم پچیس کا مان جانتے ہیں ایک بٹے چار کے ہوتا ہے اگر یہی ہم دسم لاب میں کنبٹ کر دیں یعنی دس سے میں اس کو ڈیوائٹ کر دیتا ہوں تو یہ کتنا ہو جائے گا یعنی اس کی جو بیلو ہوگی ایک بٹے چار کے برابر ہوگی ایک بٹے چار کے برابر ہوگی کیونکہ دسم لاب ایک استان در خسکا دو گے تو آپ کو یہاں مل جائے گا ایک بٹے چار دیکھنا پچیس پرسنٹ کی بیلو فریکشن میں مان ایک بٹے چار اور دو دسم لاب پانچ پرسنٹ کی بیلو ہوتی ہے ایک بٹے چار ہوتی ہے یہ تو آپ کو کنفرم ہے میں تھوڑا سا وستار سے بتا رہا ہوں جسو آپ کو سمجھ میں اچھے سے آئے جہاں سے جارہا یہ دھیان دینا ہے کہ یہ جو چیزیں بن رہی ہیں ہماری ایک بٹے چار اور ایک بٹے چالیس تو ان کو جب آپ پھل کرنے بیٹھیں گے تو آپ کیا ملے گا لسی ایم چالیس ملے گا چالیس کو چار سے ڈیوائیڈ کروگے تو دس بار پلس ایک یعنی گیارہ بٹے چالیس یعنی یہ تمہیں پتہ ہے کہ جو نیچے بٹے میں ہوتا آئی ہماری کوشٹ پرائز ہوتی ہے یہ آپ کو یاد بھی رکھنا ہے ستائیس دسملہ پانچ پرسنٹ کی جو بیلو ہوتی ہے فرقشن میں گیارہ بٹے چار کی ہوتی ہے یہ تو تم جانتے ہو کہ یہ کوشٹ ہے ہماری کیا ہے کوشٹ چالیس ہے اور یہ آپ کا کیا ہوتا ہے پروفٹ ہوتا ہے جب سیل کروگے تو گیارہ اس میں جڑ جائے گا یعنی اکیابن بٹے چالیس ہو جائے گی یعنی اب آپ کے پاس کوشٹ کیا ہے یہاں دیں کوشٹ آپ کے پاس ہے کتنی چالیس اور سیلنگ ہے آپ کے پاس سیلنگ پرائز اکیابن روپے جب میں یہاں سے لکھ لیتا ہوں آپ داریکٹ بھی ہی یہاں کریں کہ سوئے کی بربادی نہ کریں میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بتا رہا ہوں جس سے کہ آپ کو سمجھ میں بہتر سے آئے اور یہ بھی یہ سمجھ لینا یہ جو کلاس ہے آپ کے لیے کیول آپ کا کانفیڈنس اوپر کرنے کے لیے ہے اور آپ کو جو بیسک فنڈے ہیں وہ آپ کو کیلئر ہو جائیں گے کہ آگے جب ہم اس کے اور بھی اس سے اچھ اچھے کوششن لے کے آئیں گے کیونکہ پہلا دن ہے آج پرفیڈ لاؤس کا تو ہم نے بیسک کوششن رکھے ہیں جو یہ کوششن آپ کو کسی اچھے اقزام میں تو نہیں ملیں گے لیکن آپ کو جیسے اگنی بیر بہتری پرکشہ ہے یا آپ کی کوشٹیول لیبل کی ہے یا لیک پال لیبل کی ہے ان میں یہ کوششن مل سکتے ہیں اس لیے بنائے ہیں یہ آپ کو جیرو سے سون سے لے کر سکھر تک لے کے جانا ہے جسے آپ احمد نہ ہاریں جب دیکھنا ہوگا کہ میں پہلا اس کو جب حل کرتا ہوں تو کوشٹ آپ جانتے ہیں اور یہ سیلنگ ہے کوشٹ کتنی لگائی ہے چالیس روپے کی اور سیلنگ کی ہے اکیابن روپے کی اب یہاں سے دیکھنا یہ کتنے کی ویلو کے برابر ہے جو سیلنگ پر آئیس ہے یہ ہمارا کتنے کے برابر ہوگا اگر میں اس کو حل کرتا ہوں یعنی سوری چھاسٹھ ہزار چھاسٹھ ہزار تین سو روپے آپ کا کیا سیلنگ یعنی اتنے میں سیلنگ اور یہاں پر دیکھنا جو ہمارا جو ریشیو میں مانایا ہے وہ کیا بنایا ہے اکیابن سے اگر میں اس کو ڈیبائٹ کرتا ہوں دیکھنا اکیابن اکنم اکیابن اور کتنا بچے گا یہاں پر ایک سو تریپن ایک سو تریپن بچے گا تو میں اس کو ملٹیپلائی کروں گا تین سے تو تین بار چلا جائے گا اور یہ جیرو اور جیرو یہ کٹ جائے گا اکیابن آپ کا حل ہو جائے گا یعنی تیرہ سو بار جائے گا یعنی ایک یونٹ کی ویلو تیرہ سو آئی اب چالیس سے اس کو میں ملٹیپلائی کر دیتا ہوں چالیس سے اگر اس کی ملٹیپلائی کرو گے آپ کتنا ملے گا ایک جیرو دو جیرو تین جیرو تیرہ چوکے بابن یعنی بابن ہزار روپے میں اس نے وہ بس تو خریدی تھی آپ کا آنسر آ جائے گا بابن ہزار روپے یہ بات میں دیکھنا آپ تک پہنچا رہا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی آپ کو سمجھنے آیا ہوگا دیکھنا یہاں پر جو تھی اب بیچا گیا ملٹ تھا نہ کی کوشٹ تھا نہ کی کوشٹ تھا آپ کو اس طریقے سے جو ستائیس میں نے پہلے بتایا تھا کہ ستائیس دساملہ پانچ پرسینٹ جو بیلو ہے اگر آپ اس کو ایک ستائیس بٹے ہنڈیٹ کر کے بھی کر رہے ہیں تب بھی ہو جائے گا لیکن تھوڑی سی سمجھنے کیریٹ ہوگی کیا ہوگا کہ آپ کو کلکولیسن کرنے میں تھوڑی سی سمجھنے کا سامنا کرنا ہوگا لیکن ہم نے جب اس کو توڑ لیا دیکھنا کتنا آسان ہو گیا ستائیس پرسینٹ کو آپ پچیس پرسینٹ پلس ٹو پوائنٹ سائی پرسینٹ آپ پچیس پرسینٹ کو بہت اچھے سے جان چکے ہیں ایک بٹے چار ہوتا ہے اور دو دساملہ پانچ پرسینٹ میں جو فرقسن مرمان ہوتا ہے وہ ایک بٹے چالیس ہوتا ہے جب میں نے اس کو حل کیا تو ہمارے پاس حل ہونے کے بعد گیارہ بٹے چالیس آیا یعنی یہ آپ کے پاس کیا آئی کوشٹ آئی چالیس روپے کی اور پروفٹ آیا کتنا گیارہ روپے کا اب یہاں سے دیکھیں کہ یہ جو پروفٹ گیارہ روپے کا آئے سے کوشٹ آپ کو چالیس ملی سیلنگ پرائیس ایک کیا بن ملا اب ہم نے بیچا ہے چھ سٹھ ہیار تین سو روپے میں تو یہ ایک کیا بن چھ سٹھ ہیار تین سو کا کتنے ملٹیپلائی ہے تیرہ سو تیرہ سو سے پھر میں چالیس سے ملٹیپلائی کر دوں گا باون ہزار آپ کا انصر آ جائے گا باون ہزار روپے میں اس نے اس کو خریدا تھا اگلی کوشن کیوں اور ہم بلتی ہیں جرا اگلا کوشن ہوگا دیکھنا کیسی کریں گے اس کے لیے کہ کسی برستو کو چھالیس ہزار روپے میں بیچا گیا اور پندرہ پرسنٹ کا لاب کمائیا گیا تو بتائیں اس برستو کو کتنے میں خریدا گیا کوشٹ ہمیں نکالنا ہے دیکھنا اس کا جو بیسک فنڈہ ہے یعنی جو بیچا گیا ہے کتنے میں چھالیس ہزار چھالیس ہزار میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوشٹ نکالیں یعنی کیرائی مول اگر ہم نکالیں تو کیا ہوگا کرائی مول یا کوشٹ پرائیس آپ کیا نکالیں گے دیکھنا میں نے تمہیں بتایا تھا اگر پندرہ پرسنٹ کا لاب ہے تو پندرہ پرسنٹ ایک سو پندرہ پرسنٹ آپ لکھیں گے کتنا لکھیں گے ایک سو پندرہ پرسنٹ اور یہ پرسنٹ ہٹانے کے لیے آپ سو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں یعنی یہ اگر اس کی کوشٹ میں اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کا سیلنگ پرائیس نکل کر آئے گا اور یدی میں اس کو پلٹ دیتا ہوں کیا کر دوں پلٹ دیتا ہوں یہاں سے یہاں دہان دینا کہ اس کو اگر ہم پلٹ دیں تو یہ ہنڈیٹ بٹے ایک سو پندرہ کر دیں تو یہ ہماری کاشٹ نکل کے آئے گی اس سے ڈاریکٹ کیا نکل کے آئے گی کاشٹ میں امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی کیونکہ اگر میں کوئی چیز بیچی گئی ہوتی ہے ہمارے پاس جیسے ایک ہزار روپے میں کوئی چیز میں نے خریدی اور اس کو دس پرسنٹ کے لاب پر میں خرید رہا ہوں دس پرسنٹ کے لاب پر تو ہم کیا کریں گے ایک سو دس بٹے سو دو جیرو سو دو جیرو کینسل یعنی گیارہ سو روپے میں وہ بیچی اور یدی میں اسی کو یعنی کتنے میں بیچا گیارہ سو میں اگر وہ کوشن کو ایسے کہہ دیتا اگر کسی بستو کو گیارہ سو میں بیچا گیا اور اس پر دس پرسنٹ کا لاب لیا گیا تو بتاؤ اس کا کوشٹ پرائس کیا ہوگا یعنی کریمون کیا ہوگا تو آپ کیا کریں گے جو ہنڈیٹ بٹے ہم نے کیا کرا نیچے ایک سو دس رکھا ایک سو دس اس سے میں نے کیا کر دیا ڈیوائیڈ گیارہ ایک انم گیارہ اور یہ جیرو ہو جائے گا یہ سو کی دس سے ملٹیپلائی کروگے تو ایک ہزار آپ کا آنسر آ جائے گا یہاں سے دیکھنا یہ چیز میں امید کرتا ہوں یہ کونسپٹ آپ کو کیلئر ہوا ہوگا کہ ایک ہزار کو دس پرسنٹ کے لاکھ پر بیچ رہے تو ایک سو دس بٹے سو اگر وہی سیلنگ پرائس ہے اور سیلنگ پرائس کو سو بٹے سو دیکھنا سیلنگ پرائس جب نکالتے ہیں سیلنگ پرائس نکالتے ہیں تو اوپر زیادہ سنکھیں رکھتے ہیں اور جب زیادہ رکھتے ہیں تب ہی آپ کو پاس سیلنگ زیادہ آئے گی اور یدی نیچے آپ زیادہ رکھیں گے اور کوشٹ نکالیں گے کوشٹ کم ہوگی اور کوشٹ جب کم ہوگی تو جب آپ اس کو نکالیں گے تو نیچے آپ کم سنکھیں رکھو گے سوری نیچے آپ زیادہ رکھو گے تب آپ ہنڈیٹ سے ملٹیپلائی کرو گے تو یہاں سے اگر ہم اس کو حل کرتے ہیں دیکھنا یہ کتنے بار چلا جائے گا پندرہ کو کاٹتا ہوں پندرہ چوکہ ساٹھ یعنی ایک سو پندرہ چوکہ چار سو ساٹھ یعنی چار سو بار چلا جائے گا اور یہاں سے آپ ملٹیپلائی کرو گے چار جیرو لگا دو گے یعنی چیلیس ہیار روپے اس کا کیا مول تھا کریمول تھا اس بستو کا کیا تھا کریمول اور یدی میں اس کو نکالتا ہوں کیسے یہاں دہان دیں کیا جو فریکشن یعنی پندرہ پرسینٹ میں آپ ریشیو میتھرڈ اب لگاؤگی کیا لگاؤگی ریشیو میتھرڈ پندرہ پرسینٹ میں فریکشن میمان یعنی پانچ پرسینٹ کا آپ کیا جانتے ہیں ایک بٹے کتنا ہوتا ہے بیس اور یدی میں اس میں پاس تین سے دونوں طرف ملٹیپلائی کرتا ہوں تو تین بٹے بیس ہو جائے گا کتنا ہوگا تین بٹے بیس یعنی بیس روپے اس کی کاشٹ ہو گئی تین روپے کا پروفٹ بیس روپے کیا ہوئی کاشٹ تین روپے کا پروفٹ تو سیلنگ پرائز جو آپ کیا پاس آئے گا وہ تین بٹے بیس آئے گا کتنا آئے گا تین بٹے بیس آئے گا یہاں سے اب جرہ دیکھنا کہ کاشٹ آپ کے پاس کیا ہے کاشٹ پرائز اور یہ ہے آپ کے پاس سیلنگ پرائز یعنی یہ کاشٹ پرائز ہے یہ سیلنگ پرائز ہے اب دیکھنا کہ کاشٹ کتنی آئی ہے آپ کے پاس بیس اور سیلنگ کتنی آئی ہے تیس اس نے بیچا ہے یہ کتنے میں بیچا ہے چھالیس ہزار روپے میں بیچا ہے تو تیس کی جو بیلو ہے بیچا گیا بیچنے کی برابر رکھیں گے کتنے میں چھالیس ہزار میں چھالیس سے آپ اس کو کٹو گے تیس دونا کے کتنے چھالیس دو ہزار آئے گا اب دو ہزار کی اس سے ملٹیپلائی دیکھنا ایک یونٹ کی بیلو آپ کو ملی دو تیس یونٹ کی بیلو چھالیس ہزار تو ایک یونٹ کی بیلو بیس دو ہزار تو بیس یونٹ کی بیلو کیا کر دوگے اس سے آپ دو ہزار کی ملٹیپلائی کروگے یہ کتنا ہو جائے گا چالیس ہزار آپ کا آنسر ہوگا یہ ریشیو میتھرڈ ہے اور یہ ہمارا ڈائریکٹ ہے جس سے ہم کرتے ہیں کہ آپ کوشٹ کیسے نکالتے ہیں یہ پہلا میتھرڈ یہ سیکنڈ میتھرڈ میں امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو اچھے سمجھ آیا ہوگا میں بار بار بول رہا ہوں کہ یہ جو کلاس ہے کیولا آپ کا کونسپٹ ڈپ لپ کرنے کے لیے ہے نہ کی اگزام میں آنے کے لیے کسی بڑے اگزام میں تو نہیں آئیں گے یہ کوشن لیکن چھوٹے مرڈے جتنی بھی اگزام ہوتے ہیں ان میں خوب ملیں گے اس ٹائپ کی کوشن اگر کوشن کیور بلتا ہوں دیکھنا کیا ہوگا کوشن کیا کہہ رہے ہیں کسی بستو کو پندرہ ہزار میں خرید کر اٹھارہ ہزار روپے میں بیچے گیا لاپرتصت بتائیں یہاں سے دیکھنا آپ کو کوشن پریج دیا ہے اور ایک سیلنگ دیا ہے سیلنگ کوشن ہے آپ کے پاس پندرہ ہزار اور سیلنگ ہے آپ کے پاس اٹھارہ ہزار یہاں سے دیکھنا ان دونوں میں یہ ڈیفرینس ہے وہ کتنا ہے تین ہزار روپے کا ڈیفرینس ہے یعنی فائدہ کتنی کا ہو رہا ہے تین ہزار روپے کا اگر پرتصت لاپ کی میں بات کرتا ہوں پرتصت لاپ جو ہوگا یعنی آپ فائدہ نکالیں یعنی پرتصت رفہانی بھی نکال سکتے ہیں اور پرتصت لاپ بھی نکال سکتے ہیں یہاں سے اگر دیکھنا کہ میں تین ہزار روپے اوپر لکھوں گا بٹے میں ہمیسہ جو فائدہ اور گھاٹہ ہوتا ہے کوشٹ پر ہوتا ہے یہ بات آپ دھیان سے سمجھ لینا اس بات کی گھنٹ مانگ لیں کہ ہمیسہ جب بھی فائدہ کریں یا نقصان کریں تو وہ آپ جو لاغت لگاتے ہیں اسی پر ہی ہوتا ہے تو آپ نے لاغت لگائی اس میں پندرہ ہزار روپے کی اب یہاں سے پرسینٹ میں کنبٹ کرنے کے لیے آپ ہنڈیٹ سے ملٹیپلائی کروگے یہاں دیکھنا دو جیرو سے دیکھنا ایک دو ایک دو ایک دو یہاں سے اگر میں کاٹتا ہوں پندرہ دونی تیس یعنی بیس پرسینٹ کا ان کو لاب ہوگا یہاں سے کتنا ملے گا بیس پرسینٹ کا لاب ہوگا ایک بات دھیان دیکھیں کہ کسی بستو کو پندرہ ہزار میں خرید کر اٹھارہ ہزار روپے میں بیچے گیا تو لا پرسینٹ بتائیں تو یہاں سے پرسینٹ نکالنے کے لیے کوشٹ آپ نے نکالی کوشٹ پندرہ ہزار اور سیلنگ پرائز کتنا تھا اس کا اٹھارہ ہزار روپے تھا یعنی کتنے سے کتنے کا فائدہ ہو رہا تین ہزار روپے کا فائدہ ہو رہا کس پر لگائیں گے آپ یعنی تین ہزار روپے آپ نے کیا کر رہا دوپر پروفیٹ جو ہوا وہ نیچے کسٹ یعنی ایسے فارمولا بنا لیں پروفیٹ بٹی کسٹ پرائز انٹو ہنڈریٹ پرسینٹ میں بدلنے کے لیے کیا کر دیں گے کہ اس کا آپ چاہیں تو اس کے لیے سوٹ بھی دے سکتے ہیں ایک لاشٹ کوششن اور کریں گے اس کے بعد ہم اپنے ویڈیو کو سم اپ کریں گے یہ جو ہے ہمارا لاشٹ کوششن ہے دیکھنا کیسے اس کو حل کرتے ہیں اس میں بھی انہوں نے پوچھا آئے کہ لاو یا حانی پرست یاد کریں تو انہوں نے کہہ رہے ہیں کسٹ کتنی ہے یہاں سے دیکھنا یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ تو ہماری کسٹ ہو گئی اور یہ ہو گئی سیلنگ پرائز اب بیسے ہم یہاں سے ڈائریکٹ نہیں کھال سکتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں چوبیس ہزار کا مال خریدہ ستائیس ہزار چھے سو میں بھیج دیا تو بتاؤ کیا ہوا پروفٹ ہوگا یہ تو آپ جان رہے ہیں پروفٹ کتنا ہو رہا ہے اس میں تین ہزار چھے سو روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے تو پرسینٹ یعنی پروفٹ پرسینٹ نکالنے کے لیے آپ کیا کریں گے پروفٹ بٹے کاشٹ انٹو ہنڈریٹ پروفٹ آ رہا ہے چھتیس سو روپے کا بٹے لاغت کتنی لگائی چوبیس ہزار انٹو ہنڈریٹ کر دے پرسینٹ میں کنبٹ کرنے کے لیے میں نے ہنڈریٹ کر دیا ہے اب یہاں سے دیکھنا جرا کہ آپ کے پاس ایک جیرو سے ایک جیرو ایک جیرو سے ایک جیرو ایک جیرو سے ایک جیرو بارہ سے کٹ دو گے بارہ دونی چوبیس بارہ تینیا چھتیس دو بار کٹ دو گے پندرہ چلا جائے گا یعنی پندرہ پرسینٹ کا پروفٹ ہوگا یہاں سے دیکھیں کسی بستو کو چوبیس ہزار میں خرید کر ستائسے جار چھت سو میں بیچا گیا بتائیں اس میں لاب ہوا یا ہانی ہوئی تو یہ تو ڈائریکٹ آپ کو دیکھ رہا بہت آسان سو کوششن ہے میں نے اس میں ان کوشش لوگ کو سامل کے آئے کہ بہت زیادہ ہلوہ ڈائپ کے کوششن ہے اور یہ کسی بڑے لیویل کے اگزام میں نہیں آنے والے ہیں یہ میں بار بار بول رہا ہوں لیکن جو چھوٹے موٹے جتنے بھی اگزام ہیں ان سے آپ کو اس میں خوب مطرہ میں ملیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ خوب اچھے سے دیکھنا جو اگنی بیر بغیرہ ہے یا کوشٹیبل ہے یا لکھ پال ہے ان میں اس ٹائپ کی کوششن ملنے کی سمبابنا رہے گی تو میں اپنے ویڈیو کو یہیں پہ سمابت کرتا ہوں دیکھنا ہم آپ کے ویڈیو کو یہیں پہ سمابت کرتے ہیں دوستو ہمارے ویڈیو پسند آئے اور لائک کریں شیئر کریں اور یاد یہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کا بٹن جرور دبائیں جس سے کہ آپ کو ہمارے جو ویڈیو نئے نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں ہم آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیو لاتے رہیں گے ہمیں بتائیں آپ کو کس پرکار کے ویڈیو پسند ہیں تو ہم آپ کی پسند پر جو پروفٹ لوٹ سے سمبندت ہیں وہ ہم آپ کے لئے اور بھی اچھے ویڈیو بنا کر لائیں گے دیکھنا آپ سوہم سے اور پیار کریں بچوں سے بھی پیار کریں اور بڑوں کا سممان کریں تینکیو فور وچنگ ڈس بیٹیو